شادی میں رکاوٹ ہونا ایک تکلیف دے مرحلہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے آخری نبی پیاری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ علی شان سنیے ارشاد فرمایا اگر اسرافیل جبرائیل اور مکائل علیہ السلام اور حامی لانِ عرش فرشتے بھی تمہارے لئے دعا کریں اور میں بھی یعنی پیارے آقا علیہ السلام ان کے ساتھ مل کر دعا کروں تب بھی تمہاری شادی اسی عورت سے ہوگی جو اللہ پاک نے تمہارے لئے لکھ دی ہے شادی کی رکاوٹ اگر آ رہی ہے تو اسباب نہ چھوڑیں دعا کرتے رہیں اور میں چند روحانی علاج آپ کو بتاتا ہوں اگر لڑکے کی شادی نہیں ہوتی تو ثواب کمانے کے لئے جلد نیک رشتہ مل جانے کی نیت سے روزانہ کم از کم ایک بار مسجد میں جھاڑو دینے کی سعادت حاصل کریں کس وقت؟ اس وقت جب صفائی کی حاج ہو تو انشاءاللہ کرم ہوگا اور لڑکی کے رشتے میں رکاوٹ ہے تو لڑکی کا بھائی یا لڑکی کا باپ ثواب کمانے کے لئے جلد رشتہ مل جانے کی نیت سے روزانہ کم از کم ایک بار مسجد میں جھاڑو دے جب صفائی کی حاج ہو تو انشاءاللہ کرم ہوگا ایک اور وظیفہ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یاد الجلال والکرام تین سو بارہ دفعہ پڑھ کر اپنے لئے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں انشاءاللہ عجز وجل جلد شادی ہوگی اور خاون بھی شوہر بھی نیک ملے گا ایک اور وظیفہ شادی کے رکاوٹ دور کرنے کا یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 143 ایک سو تین تالیس بار لکھ کر تعویز بنا کر کمارہ اپنے بازوں میں باندھ لے یا گلے میں پہن لے انشاءاللہ اس کی جلد شادی ہو جائے گی اور گھر بھی اچھا چلے گا چوتھا روحانی علاج شادی کی رکاوٹ دور کرنے کا لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہے یا اس میں بندیش کا شبہ ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ تین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین یہ پوری سورت ساٹھ مرتبہ پڑھیں سکسٹی ٹائمز انشاءاللہ عزوجل چالیس دن یعنی فورٹی ڈیز کے اندر اندر اس کا کام ہو جائے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد قابل ایک سنینل سور�� سور